دیا ہے فلیکشپ اور الازیزیہ ریفرنسز میں فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اور الازیزیہ ریفرنس میں انہیں سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور فلیکشپ ریفرنس میں جو انواز شریف ریفرنس تھا اس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے نیب کورٹ کے جج ارشد ملک نے یہ فیصلہ سنایا ہے آپ سے شیئر کر لیں کہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اور جو الازیزیہ سٹیل میل ریفرنس تھا اور ہل میٹل انڈسٹری تھی اس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ہمارے نمائندے عمران منصف ہمارے سار ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ان سے فیصلے کے حالے سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں عمران منصف فیصلہ آ گیا ہے الازیزیہ میں سات سال قید اور فلیکشپ میں بری کر دیا گیا ہے تفصیلات شیئر کیجئے گا فیصلے کی جوزیات کیا ہے عزوان انتہائی مختصر فیصلہ جج عرشد ملک نے دو بس کر پنتالیس منٹ پر سنایا جبکہ دو بس کر پنتالیس منٹ پر صادق وزر آدم نواز شریف عدالت کے روگروہ پیش ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے ریفرنس نمبر 18 سیکشپ کا ذکر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس کیس میں انہیں بری کیا جاتا ہے جبکہ ریفرنس نمبر 19 جو الازیزیہ سیل میں ریفرنس ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نات آسی شہاتیں اس میں دی گئی اور منی ٹریل بھی نہیں دی گئی اور اس سوالے سے ان کو سات سال قید کی سزا دی جاتی ہے اور ایک اشاریہ پانچ بلین روپے یا ڈالرز کچھ سمجھ نہیں آتے گا شور کے لئے سے لیکن ایک اشاریہ پانچ بلین کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ مختصر فیصلہ اس وقت جو برکرٹ ہیں مسلمینک مہنگ کے ان کی نارے بازی شروع ہو گئی ہے اور یہ ساتھ ساتھ آدالت سے سنا دیا ہے سزا کا جس کا انتظار اچھا عمران منصب دوبارہ تفصیل سے بتائیے گا ایک تو یہ کہ جرمانہ کتنا کیا گیا ہے نواز شریف کو جرمانہ ہے ایک اشاریہ پانچ بلین روپیر کا جرمانہ ہے سات سال کیا سزا ہے علیہ زیزیہ سیل میں ریفرنس میں اور علیہ زیزیہ سیل میں ریفرنس میں ریفرنس ہے جس کو ریفرنس نمبر نائنڈین کے ستے کچھ جانا جاتا ہے